شابان کے مہینے کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے پیارے اکس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف انصوف فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ میرے رب کا ہے یعنی اللہ کا ہے اور شابان کا مہینہ میرا ہے اور رمضان کا مہینہ میری امت کے لئے اللہ نے ان تین مہینوں کو بڑی حرمت والا بنائی یعنی بڑی عزت والا بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں روزہ رکھنے کو بہت دوست رکھتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ رضیلہ تعالیٰ ادناہ سے روایت ہے کہ حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شابان میں رکھتے تھے رمضان کے بعد یعنی رمضان میں روزے رکھتے تھے اور رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے ادھا روزے رکھتے تھے تو وہ شابان کا مہینہ ہے اس مہینے میں پندروی شب کو بہت بڑی بزرگی ہے کہ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور رحمتِ الٰہی نازل ہوتی ہے اس پر جو کوئی عبادت کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے بخشش کا طلبغار ہوتا ہے اس رات اللہ اپنی بہت ساری رحمتیں برکتیں آسمان سے زمین پر اتارتا ہے اور جو کوئی بخشش کا طلبغار ہوتا ہے اللہ اسے بخش بھی دیتا ہے اس کے حق میں اللہ بخشش لکھ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے جو کوئی بھی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرماتا ہے اگر کوئی اس راق اللہ کی عبادت کر لے خوب خوب اور اللہ سے رو کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرے استغفار کرے تو اللہ رب العزت اسے ایسا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے شکم سے اس رات میں نیک لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو گناہگار ہوتے ہیں اگر وہ بھی عبادت کرے وہ ان کی بخشش ہوتی ہے مگر کچھ لوگ اللہ نے ایسے بتائے کہ جن کی اس رات میں بھی اتنی برکتوں والی رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی کون سے لوگ ہیں وہ چلی بتاتے ہیں ایک جادو گھر جو شخص جادو کرتا ہوگا دوسرا منظم اور تیسرا کینا پرور جو اپنے دل میں کینا رکھتا ہوگا اور فرمایا کہ چوتھا ماں بھاگ کو تکلیف دینے والا پانچمہ شراف ہو جو شراف پیتا ہوگا چھٹا زانی ساتھوہ شخص ستار باجہ رکھنے والا اور آٹھوہ قطع رحم کرنے والا نمہ شخص ظلم سے مال لینے والا ان نو لوگوں کی اللہ رب العزت اتنی فضیلت بالی رات میں بھی بخشش نہیں فرمائے گا کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کے نام عامل لکھتا ہے اللہ رب العزت